موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا آگئے ہیں حمزہ اسلام آج پھر آپ سب کے خدمت میں حاضر ہیں اینیملز ورلڈ کی جانب سے گائز آج میں آپ کو فائف سلوشن بتاؤں گا جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹس اگر بیمار نہ ہوں تو آپ اگر فائف سلوشن جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپلائے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کیٹس بیمار نہیں ہوگی کیونکہ اپ ہی ایسی ریزنز ہوتی ہیں جن کی ویرے سے ہماری کیٹس بیمار ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسی کافی باتیں ہیں جو ہم نے نہیں پتا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو فائف سلوشن آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اپلائے کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی کیٹس کبھی بیمار نہیں ہوگی تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ میں تو بات کرتے ہیں ہم اپنے کیٹس کو پانی دیتے ہیں کیونکہ فرس چیز تو کیٹ پانی سب سے زیادہ پیتی ہے کھانے سے زیادہ میرے خیال سے پانی وہ پیتی ہے تو پانی ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی میں جو آ رہا ہوتا ہے یا کہیں نلکے سے ہم پانی بھڑھ لیتے ہیں یا کہیں پڑھا ہوتا ہے کچھ دن کا پانی ہم وہ یوز کر لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں پانی کیٹس نے پینا ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم پرسنلی اپنے لیے یوز کرتے ہیں ہم اپنے لیے دیکھیں آج کل کے دور میں تم فیلٹر والا پانی یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ کو باقی پانی جو نارمل ہی آتے ہیں اس میں کافی بیماری ہیں کیونکہ آپ کو باقی گٹروں کا پانی بھی زہادہ ملا ہوتا ہے تو پانی جب پیتے ہیں تو ہمیں تو ٹیسٹ کا پتہ لگ جاتا ہے ایسے ہی اینیملز جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں بھلے وہ کیٹس ہو یا ڈوگ ہو یہ دونوں کی بات کر رہا ہوں دونوں کے مطلب سلوشن ہے کیٹس کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈوگس کے لیے بھی تو پانی آپ نے فریش یوز کرنا ہے جیسے اب ونٹر آ رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ پانی جو ان سے نارمل ہو نیم گرم ہو نارمل ہو زیادہ تھنڈا نہ ہو کہ آپ کی کیٹس بیمار نہ ہو اور اگر آپ ایک اور بات اگر ایسا اپلائے کر لیں گے اگر آپ چاہیں گے پانی اگر آپ نے دینا ہے چاہ سے کھانا پانی بھی اگر دینا چاہتے تھی مٹھی کے برتن میں دے دیں اگر مٹھی کے برتن کہیں سے نہیں ملتا تو آپ سٹیل کے برطن میں یوز کر سکتے ہیں کھانا پانی فست بات تو یہ ہوگی سیکنڈ بات میں بات کروں گا کہ جتنے بھی جو ڈرائے فوڈ یوز کرتے ہیں مطلب درائے کھانا دیتے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈرائے فوڈ تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ ویٹ فوڈ بھی لازمی دیا کریں کیونکہ ایک کیڈ ڈرائے کھانا کھا کھا کے نا وہ بچاری اک جاتی ہے تو مجبوری کے تحت تو وہ کھاتی رہتی ہیں ہمیں لگتا ہے ہاں ہماری کیڈ کو بھوک لگیا بھوک لگیا اس بچاری نے تو کھانا ہی کھانا ہے لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پیٹ کو مطلب درائے فوڈ آج دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ویٹ فوڈ لازمی دیا کریں کیونکہ کافی لوگ میں ایسے مطلب میرے پر کافی کسٹمر آتے ہیں کہ ہماری کیڈنی کی پرابلم ہوگی جیسے لوکل فوڈ آج کل بہت زیادہ پاکستان میں آگئے ہیں لیکن آپ کوشش کریں امپورٹڈ فوڈ یوز کریں کہ کوئی امپورٹڈ فوڈ گورے جو ان سے ہیں وہ خود کھا کے چیک کرتے ہیں پرسنلی میں بھی امپورٹڈ فوڈ یوز کرواتا ہوں تو خیر میں کوئنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ڈرائے فوڈ یوز کر رہے ہیں تو کوشش کریں ویٹ فوڈ بھی اس کے ساتھ لازمی یوز کریں جیسے رائل کے ان کی جیلیز آتی ہیں ہیپی کیٹ کی جیلیز آتی ہیں بریٹ کی آتی ہیں ایسی کافی برینڈز ہیں جو میری شاپ پہ بھی اویلیبل ہیں میں آپ کو دکھا بھی دوں گا نیکس ویڈیو پہ اچھا تھرڈ چیز تھرڈ چیز آپ دھیان نہیں دیتے کہ آپ کی کیٹ کے یا ڈاگ کے کان بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے تو ہمیں بڑی پیاری ساف ستری وائٹ کلر ہو یا بلیک کلر ہو یا کوئی بھی ڈاگ بھی ہے پیٹس خارش کر کر کے زخم کر لیں گی اپنے فرسٹ اوپر آئیس کے اوپر ان کے بال اترنا سٹارٹ ہو جائیں گے ڈاگز میں بھی جب وہ ان کے ناکھن کیونکہ کافی شارپ ہوتے ہیں جب وہ خارش کرتے ہیں اوٹومیٹکی ادھر سے ان کے بال اتر جاتے ہیں اور ان کو زخم ہو جاتا ہے ادھر اس جگہ پہ جب زخم ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈاگ میں تو خاص طور پہ اگر زخم ہو جائے تو اس کو ریکاور کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ زخم اس کا بڑھتا رہتا ہے کیونکہ وہ چارٹا رہتا ہے یا پھر مارتا رہتا ہے اس کے لئے ای کولر پہنانا پڑتا ہے تو کوشش کریں تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے بہت اہم ہم اپنے کیٹ ہو یا ڈوگ ہو ان کے کان نہیں چیک کرتے تو جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فرسٹ تو پہلے یہ چیک کریں کون سے میری کیٹس کے کان گندے ہیں کون سے ڈوگ رکھے ہیں تو ڈوگ کے چیک کریں اگر ڈوگ کے کان تو نہیں گندے ان کیس اگر گندے ہیں تو کوشش کریں ڈاکٹر سے بات کریں ڈاکٹر کے پاس جین کو چیک کرویں کیونکہ ان کو ایر مائٹس بھی ہو جاتے ہیں ایر مائٹس کا تو آپ کو پتا ہوگا زیادہ لوگوں کو نہیں بھی پتا کہ مایکروسکوپ کے ذریعے وہ ایر مائٹس دیکھتے ہیں وہ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے جو آپ کے پیٹ کو کیٹ اینڈ ڈوگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس ویسے وہ ویک بھی ہو جاتے ہیں اچھا چوتھی چیز چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کیٹس اینڈ ڈوگ کے آنکھوں میں پانی آتا ہے تو کیوں پانی آتا ہے آپ کو پتا ہے ہم دھیان ملیتے تھے کچھ لوگ مطلب اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ساپ کرنے کی لیکن پھر بھی آٹومیٹگی ان کی آئیز بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں ریڈ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان میں پانی آنے لگ جاتا تھا باقی کافی ان کی جگہ خراب ہو جاتی ہے سپیشلی کیٹس میں تو بڑا مسئلہ آتا ہے لیکن ڈوگز میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے پانی آتا رہتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایزیلی حل ہے گلاب کے ارک کا تو آپ کو پتا ہوگا پرسنلی ہم بھی یوز کرتے ہیں انسان بھی یوز کرتے ہیں تو گلاب کے ارک سے آپ کوشش کیا اگر روی لیا کریں اس کو گلاب کے ارک سے آپ نے ہلکا سا ڈپ کیا ڈپ کر کے آپ نے روٹین وائز ڈیلی بیس پہ کیٹ ہو یا ڈوگ ہو دونوں کی بات کر رہا ہوں ان کی آئیز ساپ کرنی ہے جب آپ ان کی آئیز ساپ کریں گے انشاءاللہ ان کی آئیز میں بھی کوئی انفیکشن نہیں ہوگا ان کیس اگر انفیکشن ہے تو آپ ڈاکٹر سے جیو کریں یا پھر ہماری شاپ پہ آ سکتے ہیں ڈاکٹر کی فیزیلٹی ہماری شاپ پہ ویلبل ہے پانچوی چیز سب سے اہم بات ہے جو پانچوی چیز جو سب سے اہم ہے وہ آپ سب کے لیے بلکہ جتنے بھی لوگ نیو دیکھنے والے ہیں وہ تو کہیں گے ہم نے تو اس چیز پہ دیان ہی نہیں دیا ڈی ورمنگ ڈی ورمنگ کیا چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ ہوتا ہے جو ڈوگ ہوتے ہیں وہ ذاتر زمین پہ سونگتے ہیں سونگنے کے لیے ان کا نوز زمین پہ لگتا ہے کبھی کبھار ان کو مٹی بھی لگ جاتی ہے تو جب نیچے ان کی زمین پہ لگتے ہیں وہ کیٹس بھی ایسے کرتی ہیں کہ سونگنے کے لیے کہیں بھی جگہ جاتی ہیں کوئی ان کو سونگنے کی چیز ملتی ہے تو وہاں سمیل کرنے لگتی ہیں جب وہ سمیل کرتے ہیں تو نیچے زمین پہ ہر جگہ ساپ تو نہیں ہوتی تو جمس ہوتے ہیں جمس ہم یہ نظر نہیں آتے وہ مایکروسکوپ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جمس وہ جون سے ہوتے ہیں پیٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جب پیٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ وامز کی شکل میں مطلب وامز بن جاتے ہیں وامز کیا چیز ہے آپ کتنا مرضی ڈائیٹ اچھی دیں کون سا مرضی آپ کھانا اچھا دیں لیکن آپ کی کیٹ ہو یا دوگ ہو وہ ہیلڈی نہیں ہوں گے جب وہ ہیلڈی نہیں ہوں گے تو کتنے مرضی آپ ایسے لگا دیں بینیفیٹ ہی کوئی نہیں ہے لیکن آپ جب ان کی ڈیورمنگ کا دھیان رکھیں گے جیسے ہم بچے ہوتے ہیں انسانوں کے بھی ان کی بھی ڈیورمنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ مٹی کھاتے ہیں ان کے اندر وامز ہو جاتے ہیں تو پھر سپیشلی ان کو ڈاکٹروں کو چیک کرواتے ہیں ان کا پروپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایسی کیٹس کی ڈیورمنگ کروائیں آپ ڈاکٹس کی ڈیورمنگ کروائیں ان کے لئے کچھ ٹیبلٹس آتی ہیں جو امپورٹیٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ویٹ وائز یوز کرتے ہیں جیسے کینیورم ہو گیا ڈرانٹل ہو گیا ایسی پروڈکٹس ہیں تو ان سے آپ اگر ڈیورمنگ ان کی کرواتے ہیں تو ان کی ہیلتھ بہت زیادہ اچھی ہو جی کیونکہ ونٹر آ رہا ہے ونٹر میں آپ یہ جو پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ اگر اپلائے کرتے ہیں یوز کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی ہیلتی ہو جائے گا اور آپ کو کسی چیز کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا پیٹ بھی انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا باقی ویڈیو میں نے آپ کو بہت زیادہ نالیج والی باتیں بتائی ہیں ان چیزوں پر آپ اپلائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ کا پیٹ بھی بہت زیادہ ہیپی ہو جائے گا باقی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارا یوٹیوب کا چینل سبکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ